پیپلز پارٹی کی قیادت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے چھے بہینے ہو گئے آصف زرداری اور فریال تارپور جیل میں ہیں کیس نہیں چلا سزا نہیں ہوئی کس قانون میں ہے کہ کراچی میں مبینہ جرم کے قیدی کو پنڈی میں رکھیں نئی روایات کے اچھے اسرات مرتب نہیں ہوں گے سید غری کی حکومت کو وارننگ آصف زرداری کے ذاتی ڈاکٹر کو میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا مطالبہ بولے حکومت سے ریلیف نہیں چاہیے آئینی اور قانونی حق مانگ رہے ہیں لیکن صرف پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو تنگ کرنے کے لیے ان کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے ان کا جو نکتہ نظر اس حکومت کے خلاف ہے اس حکومت کے متعلق ہے ان کی پالسیوں پر ہے ان کی نالائکیوں پر ہے نائلیوں پر ہے اس کو بدلنے کے لیے اگر آپ یہ نئی روایتیں پیدا کریں گے تو اس کے اچھے اثرات نہیں ہوتے ہیں یہ سوال پورے ملک میں اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف جب کاروائیاں کی جاتی ہیں تو اس میں آئین اور قانون کو اٹھا کر کیوں پھینک دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے آئین میں اور قانون میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا ہے ہم ہر شخص کے آئین اور قانون میں دیئے گئے اختیارات کی بات کرتے ہیں کس آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ کراچی میں ہونے والے ایک مبینہ جرم کے قیدی کو آپ پنڈی کی جیل میں رکھو ایک مثال بتائیں آسف علی زرداری اور فریال ٹارپل کے علاوہ کوئی مثال بتاتے مجھے آپ کس آئین اور قانون میں لکھا ہے کہ ایک جرم سرزد ہوگا کراچی میں اور اس کی جو جیل ہوگی وہ پنڈی کی ہوگی اس کی جو ادالت ہوگی وہ اسلامباد کی ہوگی کہیں پر بھی نہیں ہوئی کوئی مثال تو بتائیں آپ مجھے آصف علی زرداری صاحب بھی جیل میں فریال ٹارپور صاحبہ بھی جیل میں سزا نہیں ہوئی کیس نہیں چلا ریمانڈ ختم ہو گیا نیب نے جو تحقیقات کرنی تھی وہ کر لیں